جہاں بھی تھے مجھے نہیں پتا سچ میں نہیں پتا کہ کہاں تھے لیکن جہاں بھی تھے بہت برا حال تھا بچھنوں کا اتنا زیادہ کہ دل دکھا ہے یہاں شوقین میرا بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہوا کیا ہے میرے کلائنٹس کی آئی نبیل بھائی کا آیا چیمپئن کو کیا ہو گیا اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ بہت جل سیٹ کریں گے انشاءاللہ ہم پر ٹریس کے ظاہر ہے ہمارے پاس تو اس کے باس سے اب آیا ہے میں نے خود اب دیکھا ہے میں خود بھی بڑا حیران ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے کے منڈی میں خوش آمنی دوستوں اچھا بھائی مجھے عادت نہیں ہے اس طرح سے نا ویڈیو بنانے کی چلتے چلتے آپ کو بتا ہم تیزی میں ویڈیو کر جاتے ہیں پوری پوری تو لیکن بھائی کل آپ کو میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی جس میں بھائی نیاب چیمپئن اور ٹھنڈر کی واپسی ہوئی ہے بھائی میرے فارم پر جو کہ موسا کو سولد کیتے ہیں بچڑے ایک تو اس میں دو تین سوال آئے میں نے کہا ان کے جواب دینا میرے لیے لازمی سی بات ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پوچھا ہے ایک حلوث کے ساتھ پوچھا گیا ہے ایک کمنٹ مجھے بڑا اچھا لگا اس نے کہا گیا بھائی آپ کو کوئی ایکسپینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پہ ہمیں پورا بھروس ہے اور آپ کوئی انٹرٹیننگ ویڈیو بنائیں یہ سب چھوڑیں لیکن آپ کی بہت اچھا لگا مجھے یقین کریں کمنٹ لیکن بتانے کا مقصد یہ سٹوری اس لیے ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور اس میں پھر آپ کا اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں ظاہر سی باتیں کمنٹ سیکشن میں اس طرح سے مجھ عادت نہیں ہے ویڈیو بنانے کی لیکن آج کریں گے انشاءالت علیہ والی ویڈیو خیر تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں بھائی موسا کے حوالے سے بات کرنا بھائی تو موسا سے بھائی میری باتچیت اسٹارٹ ہوئی تھی دوہزار اکیس سے آپ کو شروع سے اس لیے بتا رہا ہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک چیز نہ پتا چلے کہ میں نے یہ جانور آخر کیوں لیا ہے موسا کے ساتھ ایک دھوکہ ہوا ہے اس نے جان رکھوائے والا ہم عالم کس کے پاس رکھوائے کیا رکھوائے ان کی ایسی حالت کر دیا کہ چیمپئن آج میرے ببلو کے ساتھ بندگا ببلو اس سے مجھے بڑا لگ رہا ہے قدوائی سہر لحاظ سے لیکن وہ بچڑا چیمپئن اتنا بڑا تھا کہ چیمپئن دوسرے نمبر کا روہ کا بچڑا تھا ببلو آخری نمبر پر آتا تھا روہ میں ہمارے پاس تھا تو مجھے تو بڑا دل دکھا ہوئے میں آپ کو بھی دکھاؤں گا بھی چیمپئن لیکن کیا ہے بارل موسا پہ آتے ہیں تو موسا سے میری باتشید اسٹارٹ ہوئی دوہزار اکیس میں میں نے فرسٹ آن لائن پرچیزنگ کی تھی بھائی اور وہ کیتی اچوا کی بڑے ڈڑھتے ڈڑھتے ہوئے میں آن لائن کرتا نہیں تھا کچھ بھی نہ مجھے ڈڑھ لگتا رہا پیسے فراؤڈ ہو جائے گا میرے ساتھ کچھ اسٹانہ کسی نہ تھا پھر میں نے موسا پہ باتشید اچھی ہو گئی تو موسا نے مجھے کہا اب لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میں نے موسا کو اٹھارہ ہزار پانچ سوٹ آن لائن ٹرانسفر کر دیا تھے کہ بھائی آپ لے لو یہ بکری اور وہ بچہ نا جواج اور مائلو مائلو کی امہ آتیا جوانا تو وہ پھر میں نے ان سے بائنگ کر لی تھی تو پھر کیا ہوا کہ وہ آگئے تھا الحمدللہ ساری معاملہ صحیح ہو گئے تو اس طرح کرتے کرتے میں نے موسا سے کافی جانور جو ہیں وہ آن لائن خرید ہے اور الحمدللہ سارے جانور جائیں میرے پاس سیفلی پہنچ گئے اور سارے معاملات ہو گئے میں نے تو یہ بتانے کا آپ کو کیا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو کل کمنٹس آ رہے تھے موسا کے ریلیٹڈ تو میرے ساتھ موسا نے آج تک کبھی بھی کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ فرورٹ کا کہہ لیں دھوکے کا کہہ لیں وہ نہیں کیا کبھی بھی نیور نہ میں نے جب پرچیزنگ کی اس کو آپ یقین کریں میں آن لائن میں نے کوئی مجھے یاد ہے میں نے ایک دن تین گائیں بچے جب فارم بھی نہیں تھا میرا میں نے خریدے تو اس سے ایک ہی دن میں تو وہ کوئی رقم بنید نہیں میرا اندازہ ہے کوئی دس سے بارہ لاکھ روپے وہ میں نے اس کو ایڈ ڈیٹ ٹائم ہی ایک دن میں کروائے تھے وہ جانور بھی تینوں الحمدللہ میرے پاس سیفلی پہنچ گئے تھے چھے جانور دیں گائیں بچے گائیں بچے گائیں بچے تو کیا ہے کہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ میرے ساتھ موسیٰ نے کبھی کوئی اس طرح گواب نہیں ہے پھر میں نے موسیٰ کو تین جانور بیچے جو کہ بابر شیر نیاب اور چیمپین تو ابھی دو واپسی آئیں جن میں سے تو کیا ہے کہ اس کی پیمنٹ بھی موسیٰ نے مجھے کلیئر کر دیا الحمدللہ سے تو موسیٰ صاحب میرا کو اس طرح کا لین دین کا معاملہ رہا نہیں ہے اب میں کسی گیرنٹی آپ کو نہیں دیرا میں یہ نہیں بولا کہ موسی موسیٰ ساتھ کام کریں ایسا میں نہیں کہہ رہا لیکن موسیٰ ایک اچھا آدمی ہے اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور اس کا کتنا کیوٹ سا تو بھائی ہے ماشاءاللہ اس کی فیملی بہت اچھی ہے اس کی فیملی سے میری بات چیت ہے تو یہ جانور میں کیوں نہ لیتا ہے مجھے ایک کمنٹ آ رہا تھا یار اپنے موسیٰ کے جانور لے لی ہے آپ نے اچھا نہیں گئی آپ اپنی ریپورٹیشن کے ساتھ وہ کریں دیکھیں موسیٰ میرے پاس اس وقت اچھا کلائنٹ کی حیثیت سے ہے اور ایک اچھے کلائنٹ کی حیثیت ہے تو تین جانور اس نے پلائی پر رکھوائے ہیں ظاہر ہے تو میرے لیے تو ایک اچھا کلائنٹ ہوا میرے ساتھ اس نے کوئی نہ دھوکے کا معاملہ کیا نہ فراڈ کا معاملہ کیا تو میرے ساتھ تو بالکل ماشاءاللہ صحیح اور جتنا میں نے اس کا سنا ہے مارکٹ میں بھی تو مجھے ہمیشہ ریپورٹ کلیر ملی ہے الحمدللہ اچھا کام کرتا تھا ابھی بھی کرے گا انشاءاللہ آگے بھی ابھی اس نے اپنا بریک کیا ہے پڑھائی کی وجہ سے تو یہ بتانا مجھے آپ لوگ کو یہ ضروری تھا میں نے اس وجہ سے یہ جانور پلائی پر لیا ہے کیونکہ وہ ایک کلائنٹ کی اس سے میرے پاس اب آیا ہے اور مجھے ساتھ وہ معاملہ صحیح ہیں سارے تو میں نے یہ جانور رکھے ہیں انشاءاللہ امید ہم ان کو اچھا پالیں گے اور چیز ہے یہ کلیر کرنے والی بات تھی نہیں ویسے لیکن میں نے کہا ہونی چاہیے ہاں آگے چلی جو زردم میں نے کہا ہونی چاہیے کیونکہ بھائی بنتا ہے آپ لوگوں سے ہر چیز جب بتاتے ہیں تو یہ بھی بتان چاہیے آپ کو تو اس وجہ سے یہ تین جانور لے گئے ہیں باقی چیمپئن کو دیکھ کے واقعا میرا بھی بڑا دل اداس ہے اللہ نے چاہتا ہے بہت جد اس کو سیٹ کریں گے خاص کرنا ہے آپ کو بھی اس کو بھی سیٹ کریں گے چل آپ کو دکھاتے بھی ابھی تو یہ بھائی موسا کی سٹوری تھی تھوڑی سی میرے اینڈ سے میں نے کہا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے تو گیرنٹی تو دیکھیں میں آپ کو اپنے لعبہ کسی کی نہیں دے سکتا الحمدللہ میرا کام تو ایک روپے کا بھی ا ادھار کا نہیں ہوتا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے اور بڑا شکر ہے جتنے ہوتے ہیں اتنے ہی بھی کام ہوتا ہے انفیکٹ ونڈے بھی ونڈا بھی جو میرا آتا ہے نا وہ آتا ہے پچیس تاریک کو آرڈر میں دے دیتا ہوں آتا وہ ہے اکتیس یا پہلی کو تو جب میں پچیس تاریک کو آرڈر زاہر ہو سی وقت پیمنٹ وغیرہ بھی کرنی ہو جائے کچھ کلائنٹس ایسے ہیں میرے ماشاءاللہ سے جس میں عمران بھائی کا بڑا شکر گزاروں میں اور کچ مجھے پوری ایڈوانس پیمنٹی کی ہوئے تو مجھے وہ ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے تو میں الحمدللہ ونڈے والوں سے بھی ادھار نہیں کرتا ہے انفیکٹ میری عادت ہی نہیں ہے میں کبھی کسی اس ادھار کروں تو گیرنٹی تو آپ کو میں اپنی دے سکتا ہوں باقی موسا کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ موسا بھی ایک اچھا آدمی ہے اور اس لیے میں اس کے جانور یہ تینوں رکھے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ اس سے کام کروں گا ابھی کچھ آن لائن پرچیزنگ ہوتی ہے تو میں موسا اور ایک دو لوگوں اور ان سے ہی رابطہ کرتا ہوں کہ مجھے اتنی آسانی سے کسی بھی بھروسہ نہیں ہو پاتا اب جن سے ہوا ہے موسا سے میں اگر آپ کو رفلی بتاؤں نا کہ میں نے چالیس پیتالیس جانور تو آن لائن خرید ہوں گے تو الحمدللہ سارے پہنچے تھے صحیح سلامت اللہ پاک کی حکم سے جو چیز دیکھائی گئی وہی چیز آئی کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہی نہیں کہ میں اس سے ہوا علی بات کروں تو یہ ایک بات تھی چھوٹی سی میں نے کہا آپ کو کلیئر کر دیا تھا م موسا سے ریلیٹڈ کیونکہ اب جو ایک وہ چیز چلی ہوئی اس کے اگینس اس کا کیا معاملہ ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا وہ موسا آئے گا انشاءاللہ وہ اس نے کہا میں کلیئر کروں گا وہ اس کو کسی نے بدنام کرنے کی نیت سے جتنے اس نے مجھے بتایا کہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ آکے خود کلیئر کرے گا میں نے اپنے انٹ سے میں نے یہ جانور کیوں رکھا ہے میں نے وہ بتانا تھا میں نے آپ کو بتایا بھی ہے تو امید آپ کو میری پوائنٹ سمجھ میں آیا کچھ سوال ہوتا اب ابھی بھی پ ایک سوال بھائی اور ہی آتا ہے کہ آپ کیوں نہیں چینج کرتے تو بھائی میرے پاس ایک بارسا کی کیپٹی آپ نے شاید دیکھا ہو وہ بہت میں نے پہنی ہے بہت زیادہ ویڈیو میں پہنی ہے جو پرانے سبسکرابروں کو یاد ہوگا پھر وہ میں اتفاق سے منڈی میں بھول کر آ گیا تھا ایک گڈاب منڈی جو لگتی ہے ہماری اس میں بھول کر آ گیا تھا تو وہ پھر مدنی بھائی کے ورکر نے پھر لے لی تھی میں نے کہا آپ نے لے لیا تو آپ رکھے رو تو وہ وہ وہاں پر اس ریوب صاف کرتی 거 물� wcze diagnosis میں ایک برس گو کہ ہماری بھائی کے نوری پہنے وہ پدہ چلیں گے تو اب میں اس اتنا مغیرے ہوں کہ میں یہی پہنے لے تو اب یہ تو میں یہ پہنے لےthen لوگی آؤ harder اماً زنگے پہنے کے خلاف آپ پہنے لیل ہے تو پھر آپ کے خلاف، اگنس جنجا کہا اس کی چھو dur ہم ملکے میں نوب گو پہنی ایک بصوری سبی مسئلہ کے مسئلہDerہ میں نہیوں، تو بچہ ایسی حضر جات لیکن سب عش compliance۔ بتانا چاہ رہا اس کی کوئی ریزن ہے لیکن اگر میں بتاؤں تو الحمدللہ الحمدللہ صرف تین چار مال کی جگہ باقی ہے پلائی سلوٹ پہ ابھی فلحال پھر دوبارہ کھلیں گی جب نیا شیڈ بن جائے گا یا دوسرے فام کی طرح ہم موف کریں گے تو دوبارہ کھلیں گی پلائی سلوٹ لیکن فلحال صرف تین چار مال کی جگہ باقی ہے پھر انشاءاللہ بہت جل یہ ہفتے دیر ہفتے میں دوبارہ سلوٹ کھل جائیں گی میرے خیال میں پچاس سلوٹ مزید کھلے گی ایک ہفتے کے اندر ہے لیکن اس ہفتے صرف تین سلوٹ اویلیبن ہیں پلائی گی اللہ پاک نے بڑا کرم دکھایا ہے میرے اوپر اور جتنا شکر ادا کروں اتنا کام ہے مجھے خود نہیں پتا میرے کیا ایسے نیک عمال رہے ہوں گے میرے خیال میں ماں باپ کی دعائیں ہیں جو اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا ہے ہمیں باقی اور اللہ پاک کامیاب کریں بس یہی دعا اللہ پاک کی ذات سے باقی یہ ہے کہ بہت اچھا بھئی کچھ سیٹنگ وغیرہ فارم پہ باقی کر رہا ہوں آج تو نہیں دکھاؤں گا وہ آپ کو دنبو کا ڈک بن رہی ہے شیڈ بن رہا ہے وہاں پہ جو ہے بڑے چھوٹے بچے جو ہمارے ہیں درمیانے ان کی ڈک اور شیڈ بن رہا ہے نیا تو کچھ سیٹنگ فارم پہ ہو رہی ہے کچھ چینجز ہو رہے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے خیال میں جب ہو جائیں گے تو دیکھاؤں گا میرا سوچ ہے انشاءاللہ باقی نیو سلوٹ کھلنے والی اپل آئے گی ابھی دو تین باقی ہیں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں گائوں میں جو ہے وہ بھی گائوں میں بھی دو تین باقی ہیں ویسے بچڑوں میں بھی دو تین باقی ہیں توٹل چھ سلوٹ باقی ہیں چینل کو سبسکرائب رازمی کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا یہ چھ سلوٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اپنا یہ ہی ہیں آگے ہفتے تک یہ ہی ہے اس کے بعد ایک نیا شیٹ کی آمد ہے انشاءاللہ اللہ یا نئے فارم کی ہے وہ ایک سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور کنٹینیو کریے گا ویڈیو کیونکہ ابھی جانور آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ویڈیو کریں گے میں نے کہا آپ کو ایک جانور کھول کے بھی دکھاتے ہیں ہم لوگ پنجاب سے دائر پیر کی منڈی سے لے کر آئیت ہے بھئی تو اس کو ذرا گھماؤ اب دنہیم آگے سے لے کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی اب یہ چیک کریں بچڑے کو گھماؤ 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 ماشاءاللہ بھئی آپ چیک کریں بھئی ابھی ظاہر سی باتیں وغیرہ ہوئی ہے اس کی ذرا سی الیڈی بہت زیادہ تھی اب تو خیر کافی کم ہو گئی ہے یہ کھڑے میں بھئی چیمپئن اور ہمارے ببلو ساسد بھئی تو بھئی لوگ بھئی چیمپئن بہت زیادہ کمزور ہے آپ سے زیادہ افسوس یقین کریں مجھے میرے فارم کا سب سے بڑا بچڑا تھا اور یہ اس رو کا سب سے لاز بچڑوں میں سے تھا اب ماشاءاللہ یہ دونوں تقریباً سیم پر کھڑے میں اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ببلو کو ماشاءاللہ سے انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا موسا بھائی نے ہمارے پر ٹرس کیا تو ہم بھی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی جگہ پر واقسی لے گئے ہیں بہت جلد اور اس کی گروت میں پلس میں آنا سٹارٹ ہو اس کی جو ہے بھائی کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی جانتی بھائی لوگوں نے مجھے پرائیوٹلی میرے جتنے میرے کلائنٹ زاہر ہے شروع سے اس کو فالو کر رہے ہیں وہ بڑا حیران ہوئے اس کو دیکھ کر کے سپیشلی اسکورڈ کیا یہ کیا بچڑا فائم بھائی ابھی مجھا آیا اور جن کا یہ ببلو بھی ہے انشاءاللہ اللہ بہت جلد سیٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم پر ٹریس کے ظاہر ہے ہمارے پاس تو اس کے بعد سے اب آیا ہے میں نے خود اب دیکھا ہے میں خود بھی بڑا حیران ہوں لیکن انشاءاللہ اللہ بھرپور جائے گا باقی بھائی یہ ہے کہ ہمارے ٹھنڈر تو خیر ادھر بندہ ہوئے وہ بھی خیر لگ رہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ ہے بھی وہ نہ چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ابھی چوتے پانچ پر نمبر فارم پر آ رہا ہے اس وقت نا بچڑے گا ماشاءاللہ بھی یہ چیک کرنٹ انڈر کو باقی نایاب صاحب بھائی ہمارے وہ بندے ہوئے ماشاءاللہ سے بھائی دعاوں کی درخواست ہے بھائی آپ سے اور ہم ان کو اچھا پا لیں جو موسا نے ٹرس کر کے ہمیں دی ہیں ظاہر ہے اس کو وہاں جہاں نہیں آئے سیٹیفیکشن سمجھ اور ظاہر سی بات ہے وہاں جہاں بھی تھے مجھے نہیں پتا سچ میں نہیں پتا کہ کہاں تھے لیکن جہاں بھی تھے بہت برا حال تھا بچڑوں کا اتنا زیادہ کہ دل دکھا ہے ظاہر سی بات ہے یہاں شوقین میرا بھی کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہوا کیا ہے کہ بچڑوں کے ساتھ اللہ خیر کریں وہی پینتالیس ہزار کا اس نے جیسے بتایا پیکشتہ وہاں پر جاں پہ تھا وہ بچڑے تو اللہ خیر کریں اللہ خیر کے معاملات کریں سارے اور یہ آگیا بھائی نایاب بھائی ماشاءاللہ سے بھائی یہ ہمارا نواب آگیا یہ دیکھیں اب نواب اور نایاب بھائی اب تقریباً سیم ہوگئے ہیں بھائی ہائٹ وائٹ کے ساب سے اعتبار سے سب جگہ سے ماشاءاللہ بھائی اللہ پاک کرم کے معاملات کریں خیر کے معاملات کریں آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے باقی اور پلس میں معاملات جہاں اللہ پاک کا بڑا کرم اور اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دکھایا اتنا ٹرس دکھایا کہ آج یہ معاملات ہیں کہ شیڈ میں جگہ نہیں اللہ پاک کے حکم سے تھوڑے بہت جانور کی جگہ ہے وہ بھی کمیٹٹ ہوئے ہیں بھائی لوگوں سے کمیٹمنٹ ہوئی ہیں اب نیا شیڈ جب تک نہیں بنتا جب تک نیا مال کی کمیٹمنٹ ظاہر ہے میں نہیں کر ر بھی ہے ان سے ہوئی ہے کچھ جانوروں کی جگہ اور امیننگ ہے تو میرے خیال میں آفٹر کمیٹمنٹ ایک دو جانوری کی سلوٹ باقی ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے پلائی گیا تبار سے باقی دعاوں کا درخواست ہے آپ سب سے اور اتنے پیار کا بے انتہا شکریہ بھائی آپ سب کا تینکی سو مچ ویڈیو کو اگر پسند آئیے ہو تو لائک لازمی کریے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا باقی بھائی مسٹر گبر ہمارے یہ رہے بھائی میں segment شان نوری ماشاللہ سے یہ ہمارا شان نوری ہے اور آپ کا ماشاللہ سے اس کا جان نوری رکھت جarıب اس کا جان نوری نہیں سبسکرائی ایک بات میں بتانا بات کروں تو thunder اب سے nya ہے Thunder کا نام ابpsے必ب ہے big boss سو پڑا گیا کہ موسیٰ نے interpreós حداب سے یہ بے گیا کانے سوہ خ Theoezen بندی ہے یہ ایک ہمارے بیگ بایس کی وجہ آؤ تو ہمارے خل کے بٹیں سب سے بلانے میں وہ ب encourage him بچڑے کی بہترین اس کا نام جانے نوری رکھنے کا ایک دو لوگوں سے مشورہ کر کے انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا ترتیب رہتی ہے اور پھر اس کا لال والے کا سوچنا کی کیا نام رکھنا ہے کیونکہ ہمارے بیس بچڑے ان کے نام زرہ مچاروں کو بھرپوٹ طریقے سے ہوں ماشاءاللہ تو چینل کو سبسکراب لازمی کریں ویڈیو کو لائک کریں گا اللہ حافظ